دربار کے بیچ اور جنابے چیئر پرسن قاتل اس شہر کا جب بانٹ رہا تھا منصب کئی درویش بھی دیکھے ہیں اسی دربار کے بیچ احمد فراز کے یہ اشار شہر یہ اس سیناریو کے لیے تھے آج کا یہ محول یہ بتا رہا ہے کہ بڑے میں صدویں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ اپنی رئی کھئی حیثیت بھی کھو چکی ہے مجھے بڑا افسوس ہوا جب وزیر موصوف طارد صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں لوگ اندر داخل ہوئے بھی ہیں یا نہیں جنابے چیئر پرسن میں آئی وٹنس ہوں تین بج کر بیس منٹ پر تیس سے چالیس لوگ جو کہ دس بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے وہ نکاہ پوچھت تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے انہوں نے ساری لائٹس بند کروا دی پارلیمنٹ کے سارے فلورز کی اور انہوں نے ہمارے دس سیمنیرز کو یہاں سے اغوا کیا اور ساتھ لے گئے پتہ نہیں کہاں کی بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئے بھی تھے یا نہیں ہم سے تو پوچھیں ان سے تو پوچھیں جن کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں اس آئی جی سے تو پوچھیں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میرے بندے نہیں تھے وہ کسی اور کے بندے تھے جنابے چیئر پرسن یہ سانیہ دس ستمبر یا سانیہ پارلیمنٹ یہ جمہوریت کے لیے جمہوریت پسندوں کے لیے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا سانیہ ہے اس سے بڑی اور بے توقیری اس پارلیمنٹ کی اس پارلیمنٹ کے ممران کی اور جنابے سفیقہ ریس چیئر کی اور کیا ہوگی کہ بغیر بتائے بغیر پوچھے لوگ اندر داخل ہوں اور موزز پارلیمنٹیرینز کو وہاں پر اٹھا کر لے جائیں وہ کوئی موسٹ وانٹڈ نہیں تھے جنابے چیئر پرسن وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھے ان کا جرم کیا ہے آپ لوگوں نے جلسہ تین گھنٹے لیٹ تاخیر سے بند کیا خدا کا خوف کرو کوئی حد ہوتی ہے ساری حدیں کراس ہوگی ہیں جناب سپیکر بڑی معذرت کے ساتھ کمیٹیاں بنانے سے یہ مسائل حال نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا کمیٹی بنانے سے اس مسئلہ کال یہ ہے کہ فورا نفیار درج ہوتی ان اغواکاروں کے خلاف ان کے سہولتکاروں کے خلاف اور ان کے بھیجنے والوں کے خلاف ذرا دل پہ آتھ رکھتے بتائیں کہ اگر یہی واقعہ کسی اور بڑے ادارے میں ہو گیا ہوتا تو خدا کی قسم وہ تو ہمارے وزیراعظم کو بھی آپ تک اٹھا کر لے گئے ہوتے لیکن یہاں کمیٹی کمیٹی کھیلا جا رہا ہے یہ مسئلہ ہے کمیٹیوں سے حال نہیں ہوگا جناب شیئر پرسن یہاں پہ ایف آئی آر درج ہو جانی چاہیے تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا انکواری کی ضرورت ہے لوگ آئی پلزنس موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس اس طرح یہ سانیہ ہوا ہے جناب سبیکر ایک جناح ہاؤس ہے جسے کور کمانڈر ہاؤس کہا جاتا ہے اس پر حملہ ہوتا ہے ایف آئی آر تو شہر لموں میں درج ہو گئی اور کئی سابقہ وزیر کئی سابقہ پارلیمنٹیرینز پچھلے دو سال سے جیل میں ہیں اور یہ پچیس کروڑ کا ہاؤس ہے وہ ایک جنرل کا ہاؤس تھا یہ پچیس کروڑ کا ہاؤس ہے اس کا کسی کو خیال نہیں ہے ہم نے کمیٹی میں کیا بات طے کرنی ہے کہ کیا آگواہ کاروں کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کروانی ہے یا نہیں ہم نے یہ وہاں پہ اس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کرنا ہے نہیں جناب سبیکر یہ اس مصدر کا حل نہیں ہوگا اس مصدر کا حل یہی ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے لیکن شاید ہم بہت کمزور ہیں شاید پارلیمنٹ بہت کمزور ہے یہ سارے لوگ باہر سے گرفتار کیے جا سکتے تھے یہ آج نہ ہوتے کل ہو جاتے پرسو ہو جاتے اور یہ کوئی چھپکے بھی نہیں بیٹھے تھے پارلیٹری کی پالیسی تھی کہ اتنے لوگ کم از کم ہر حال میں جہاں پر مہیود رہیں تاکہ نیکس ڈے کا جو پارلیمنٹ کا علاقہ ہے وہ اپنی اپوزیشن کی طرف سے آپ لوگوں نے اٹینڈ کرنا ہے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے بھی شاید اس کی لئے تھے لیکن ان کو باہر سے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا صرف اور صرف یہ بتانے کے لئے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے کوئی اور لوگ سپریم ہیں صرف یہ بتانے کے لئے ان کو اندر سے گرفتار کیا گیا ہے ورنہ وہ باہر سے گرفتار ہو سکتے تھے جنابے چیئر پرسن آج پروڈیکشن آرڈر بھی جاری نہیں ہوئے شاید وہ بھی کسی اور نے منع کر دیا ہوگا کہ ان کو پروڈیوس نہیں کرنا وہ جب پروڈیوس ہوں گے اور وہ ساری روداز سنائیں گے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہم نے پہال کرنی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہو تو یہ ایف آئی آر درج ہو جائے وہ اغواکار وہ سہولتکار اور ان کو بھیجنے والے گرفتار ہوں پارلیمنٹ سے بڑا ادارہ کوئی بھی نہیں ہوتا کسی ملک میں اور اس کے حملہ آوروں کے خلاف اگر انکوائریاں کر کے کومیٹیاں بنا کر یہ ایف آئی آر درج کرنی ہے تو پھر انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اور جنابے چیئر پاسر اٹھا لیں مار دیں کچھ بھی کر لیں یہ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تین بار میں اٹھایا گیا ہوں میری بھائیوں کو میرے دوستوں کو سب کو اٹھا کے لے گئے تھے ایک ہی بات کرتے تھے چھوڑ دو عمران خان کو نہیں چھوڑ دو عمران خان کو چھڑو آ لو جنابے سپیکر آپ نے اس کو حکومت سے نکالا اس کی مقبولیت ساٹھ پرسنٹ سی وہ ستر پرسنٹ ہوگی ہو گئی آپ نے اس کو گولیاں ماری وہ پھر بھی نہیں ڈرا آپ نے اس کو جیل میں ڈال کے دو سو ایف آئی آر دائج کر دی اور اس کی مقبولیت نوے پرسنٹ پر پہنچ گی آپ اٹھا لیں اور لوگوں کو ماریں ان کو تشدد کریں جو وطیرہ بنایا ہوا ہے لیکن میں ایک بات بڑے کلیر بتا دوں آپ کو امران خان اب ایک لیڈر نہیں رہا وہ مرشد ہو گیا ہے لوگوں کا نہیں نکال سکتے آپ اس کو لوگوں کے دلوں سے بھول جائیں یہ بات اور وہ سارے لوگ بھی بھول جائیں جو پیچھ سے ڈیڑھ سال سے لوگوں کو تشدد کر کے امران کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی نہیں چھوڑ تل امران کو آپ پچیس کروڑ لوگوں کو مار دیں گے تو مائنس امران ہوگا مجھے اگواہ کے دوران کہا گیا آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں تو میں نے کہا نہیں میں تو رہوں گا اپنی پارٹی میں تو انہوں نے کہا کونسی پارٹی بھول جاؤ کہ کوئی پی ٹی آئی بھی تھی تو انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو آج آ کے پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی رہے گی اور یہ ملک کی مقبول ترین جواد بن گئی ہے اور صرف اور صرف آپ کے انو اچھے ہتکنڈوں کی وجہ سے بن گئی ہے جناب سپیکر ایک جی جی آپ کی تقریباً کوئی آٹھ نٹ سے زائد بات ہوگی مائیک آن کیجئے کنکلوٹ کیجئے خدا رہا میں کنکلوٹ کر رہا ہوں خدا رہا اس پارلیمنٹ کو اگر بچانا ہے اس کے تقدس کو بچانا ہے تو کوئی مقدس گائے نہیں ہے یہاں پر جو جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف ایف آیار دعج کریں اور اس کو جیل میں ڈلوائیں اگر وزیر آزم ملک کا جیل میں جا سکتا ہے اور کئی وزیر آزم ملک میں گئے ہیں تو کوئی اور لوگ بھی جا سکتے ہیں بہت شکریہ جی شکریہ جی جی سید علی قاسم گلانی صاحب